میڈل کلاس یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ ہمارے لیے سرکار کچھ کرے گی بڑے سالوں سے اس کی آج تھی لیکن ہر بار اس کو جنجنا پکڑانے کا کام سرکار نے کیا ہے اور اس بار تو خاص طور سے جو معمولی بدلاو جو انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ کوئی فائدہ میڈل کلاس تھا بہت ہی معمولی جو رہت دیتے ہیں وہ ایک طرح سے جنجنا پکڑانے کا امیر اور گریب امیر اور گریب کے بیچ میں جو فاصلہ ہے بہت بڑا ایک فاصلہ آج کے سمجھ ہو گیا ہے جو گریب ہے وہ گریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے پورے دیش کی جو سمپتی ہے پورے دیش کا جو پیسہ ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے بہت بہت دنیواد مانی عدیق جی کہ آپ نے مجھے سدن میں پہلی بار بولنے کا موقع دیا اور وہ بھی اس اہم فائنانس بل پہ ویت ویدھیک پہ دوزار چوبیس بہت اہم مددہ ہے میں دیوہ مہ دیوہ کی پاوندھرتی سے بارہ بانکی سے آتا ہوں میں اپنے لوگ سبا چھتر کے جتنے ہمارے ووٹرز ہیں لوگ ہیں ان کا بہت بہت دنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں پورے دیش کے بیچ میں اپنی بات رکھنے کا موقع انہوں نے مجھے دیا ہے اتر پردیش کو ہم لوگ رام جن بھومی کے نام سے بلایا کرتے ہیں لیکن ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ بھگوائن شری کرشن کی بھی جن بھومی ہے یہ اور بھگوائن شری کرشن گائے کے بیچ میں کھیلا کرتے تھے مکھن کھانے کے بہت شوقین تھے لیکن اگر آج اس یگ میں وہ دوبارہ پرکٹ ہو جائیں تو شاید مکھن نہ کھا پائیں کیونکہ بارہ پرسنٹ تک کا ٹیکس اس مکھن پہ آج لگانے کے سرکار نے لگانے کا کام کیا ہے ہمارے اور بھی دودھ کے جتنے آئٹم ہیں ان کے اوپر پائٹ پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ تک کا آج ٹیکس عام آدمی اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتا ہے پنیر کھلانا چاہتا ہے اچھے سے اچھا کھانا کھلانا چاہتا ہے لیکن اس کے اوپر جس طرح سے اس سرکار نے ٹیکس لگانے کا کام کیا ہے وہ بہت ہی نندنی ہے نئی ٹیکس رجیم لے کر کے آئے آپ ساتھ ساتھ پرانی ٹیکس رجیم بھی چل رہی ہے بڑا کنفیوجن ہے اس میں کہ پرانی میں جائیں کہ نئی میں جائیں اس میں ہلک کنفیوجن ہے کہ آپ ایک بار بدل لیجئے اس کے بعد واپس آ جائیے اس کے بعد دوبارہ آپ اس میں چلے جائیے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد روک لگی ہے نہیں روک لگی ہے بڑا کنفیوجنگ سا ہے یہ اگر ٹیکس رجیم رکھنی ہے آپ کو تو کنفیوجن ہٹا کے ایک ہی رکھے یہ نئی ٹیکس رجیم جو ہے اس میں آپ نے جو سیونگز ہے اس کو انسینٹیوائز کرنے کا کام نہیں کیا اس کو بلکل عام آدمی کے بھروسے چھوڑ دیا ہے کہ آپ کو جو سیو کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں پرانی ٹیکس رجیم میں اس کے انسینٹیوز دیا جاتے تھے دیش میں بچت در بڑھ رہی تھی بچت ہو رہی تھی لیکن کیا سرکار نے سوچا ہے کہ اگر جو عام آدمی ہیں میڈل کلاس ہیں وہ بچت کرنا کم کر دے گا تو اس سے ہمارے دیش پہ کیا اثر پڑے گا ہماری جو ڈومیسٹک سیونگز ہیں ڈومیسٹک سیونگز کی بات میں اگر کروں تو ہمارے پرائیوٹ لوگوں کی بھی اور سرکار کی بھی جو ویتی آوشکتہ ہے ان سب کو یہ پورا کرتا ہے اور سرکار کا جو ریڑ ہے وہ پنچان میں پرتیشت سے زیادہ بھارتی مدرہ میں ہے اور اگر یہ سیونگز کم ہوتی چلی گئیں اگر کم ہو گئیں تو پھر اس سے ہماری ارث ویستہ پہ کیا اثر پڑے گا کیا سرکار نے اس کے بارے میں سوچا ہمارے جو ٹیکس لیب ہم نے دیا گیا ہے اس بار دیا ہے بہت ہی معمولی راحت میڈل کلاس کو دی میڈل کلاس یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ ہمارے لیے سرکار کچھ کرے گی بڑے سالوں سے اس کی آج تھی لیکن ہر بار اس کو جنجنا پکڑانے کا کام سرکار نے کیا ہے اور اس بار تو خاص طور سے جو معمولی بدلاو جو انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ کوئی فائدہ میڈل کلاس تک مدیمبر تک نہیں پہنچا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مزدور ہے دیہاڑی مزدور ہے جو شاید ٹیکس بریکٹ میں بھی نہیں آتے پچھلے چھ سالوں میں ان کی آمدنی جو فلیٹ ہو چکی ہے اس میں کوئی بڑھاوا نہیں ہوا ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں ہمارے ماننی بیت منتری جی نے کوئی بات ہی نہیں کی ان کی آمدنی کو بڑھانے کی کوئی بات نہیں ہوئی تو کیا ہمارے دیش کا مزدور اسی طرح سے اسی طرح سے مایوس ہوتا رہے گا ہمارے دیش میں کئی سالوں سے خاص طور سے دوہزار اٹھارہ یا انیس سے کورپرٹ کورپرٹ دنیا میں کورپرٹ سیکٹر کو بھاری ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تیس پرسنٹ تھا پچیس پرسنٹ ہو گیا بائیس پرسنٹ ہو گیا کچھ سیکٹر ان کا کرزہ بھی ماف کیا گیا لیکن ہمارے کسانوں سے ہمارے میڈل کلاس سے ہمارے مزدوروں سے ایسی کون سی گلتی ہو گئی جو ان کے بارے میں آج تک سوچا ہی نہیں گیا بہت ہی معمولی جو رہت دیتے ہیں وہ ایک طرح سے جنجنہ پکڑانے کا ہی کام ہے انڈیکسیشن کے بارے میں کئی بات ہوئی ہمارے جو عام آدمی ہے خاص طور سے کسان جو ورگ ہے وہ پروپرٹی لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آگے اگر کوئی ویتی سنکٹ ہمارے اوپر آیا تو ہم اس کو بیچ کر کے اس سے باہر نکلیں گے اگر ہمارے گھر میں بیٹے بیٹے کی شادی ہوئی تو پیسہ کہاں سے آئے گا اس کے لیے پروپرٹی رکھتا ہے لیکن آج انڈیکسیشن ہٹا کر کے یہ ایک بہت بڑا پرہار ہمارے کسانوں پر ہمارے میڈل کلاس کی اوپر کیا گیا ہے آمیر اور گریب آمیر اور گریب کے بیچ میں جو فاصلہ ہے بہت بڑا ایک فاصلہ آج کے سمیں ہو گیا ہے جو گریب ہے وہ گریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو امیر ہے وہ اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے پورے دیش کی جو سمپتی ہے پورے دیش کا جو پیسہ ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے امیروں کو بڑے بڑے کورپرٹ کو بڑے بڑے ادھوپتیوں کو فائدہ پہچانی کی نیتیاں بن رہی ہیں ان کے پیسے ان کے جو ٹیکس ہیں اس کو بار بار کم کیا جا رہا ہے لیکن گوھر فرمانے کی یہ بات ہے کہ کسان سے کس طرح کی وصولی آج ہو رہی ہے کسان کے جو کھیتی باڑی کی اپکرن ہیں ٹریکٹر ہیں اس کے پورزے ہیں فرٹلائزر ہیں ان سب کی اوپر بھاری جی ایسٹی آج لگا ہوا ہے بھاری ٹیکس لگا ہوا ہے لیکن سرکار کی طرف سے ایم ایس پی کی کوئی گیرنٹی نہیں وصولی کر رہے ہیں لیکن دینا چاہا نہیں رہے فرٹلائزر کی اوپر میں خاد کی اوپر میں اگر بات کروں تو دیکھا جائے تو پانچ پرسنٹ جی ایسٹی ہے کیول لیکن اس کے راو مٹیریلز کی طرف کسی نے دیکھا سلفیورک ایسیڈ اور امونیا جیسے راو مٹیریلز کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ تک کا جی ایسٹی لگا ہے سٹینڈنگ کمیٹی آن کیمیکلز ان فرٹلائزر نے فرٹلائزر نے ریکمینڈ کیا کہ یہ جی ایسٹی ہٹنا چاہیے جی ایسٹی کاؤنسل میں بھی پروپوزل گیا کہ یہ ہٹنا چاہیے ٹیکس لیکن سرکار کی طرف سے کوئی اس کے کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور اس بار بھی ہم کو ہمارے کسانوں کو مایوس ہونا پڑا ہے کسان کی آئی کیا ایسے دگنی ہوگی بار بار کسان کی آئی دگنی کرنے کی بات کرتے ہیں اگر کسان کی آئی دگنی ہو بھی گئی تو خرچے چار گنے بڑھ جائیں گے مانی اردیر جی اب میں کسانوں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے بارہ بنکی کے بارے میں بات کر لوں بارہ بنکی میں ایک فصل ہوتی ہے منتھا جس کا نام ہے بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے فصل اس سے پیپرمنٹ کا تیل منتھا کا تیل نکلتا ہے وہ تیل ٹوٹ پیسٹ چوکلیٹ ٹوفی دوائیوں میں فارماسوٹیکلز میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے لیکن جو ہمارا کسان جون جولائی مئی جون جولائی کی کڑکتی گربی میں اس فصل کو پیدا کرتا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر بارہ پرسنٹ جی ایسٹی اس کی فصل پر لگاتے ہیں آج جی ایسٹی لگاتے ہیں یہ ٹیکس لگانے سے ہمارے جتنے کسان ہیں ان کو ان کی فصل کا صحیح مولے نہیں مل پا رہا ہے سنثیٹک منتھا جو بدیش سے آتا ہے خاص طور سے چین سے آتا ہے اس پر بھی بارہ پرسنٹ جی ایسٹی ہے ہمارے کسانوں کی اوپر بھی بارہ پرسنٹ جی ایسٹی اس کے بارے میں کئی بارہ اوگت کرائے گیا بہت سارے مادیموں سے لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہمارے جو بنکر بھائی ہیں بنکر بھائی ہیں کیونکہ سوت کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے ہمارے ان کے دھاگے کی اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے اور ہینڈ لوم کے اوپر پہلی بارے سرکار نے ٹیکس لگانے کا کام کیا تھا تو یہ بہت ایک بہت گمبیر وشے ہے مینیفیکچرنگ کی اگر آپ بات کریں بہت بڑے وعدے کیے تھے ایک منٹ لوں گا سر بس مینیفیکچرنگ کی اگر بات کریں تو بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے لیکن حقیقت آج یہ ہے کہ چائنہ سے پرزے اٹھا کر کے یہاں لائے جاتے ہیں اور مینیفیکچرنگ کے نام پر ان کو جوڑ کر کے اسیمبل کر کے اور یہاں پہ میک ان انڈیا کا اس کے اوپر تھپا لگا کر کے بیچا جا رہا ہے یہ ہمارے دیش میں آج اسیمبلی ہو رہی ہے سر مینیفیکچرنگ کے نام پر اب آپ بات کریں تو ہمارے دیش میں جتنے جو دیوگ لگانا چاہتے ہیں جو چھوٹے دیوگ کے کام کرنا چاہتے ہیں ان سب کا کیا ہوگا وہ صرف اسیمبل کرتے رہ جائیں گے کیا ای کومرس کے بارے میں میں نے دیکھا بھی اس آپ کے ودھیک میں جو ہے ایکولائزیشن لیوی جو لگی تھی دو پرسنٹ کی وہ ہٹا دی گئی یعنی کی جو نون ریزیڈنٹ یہاں پہ ہمارے ای کومرس کے کمپنی کھولنا چاہتے ہیں نون ریزیڈنٹ ان کی اوپر اب لیوی نہیں لگے گی ہمارے ڈومیسٹک جو ای کومرس کرنے والے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں ایکسائیز جیوٹی کی بات کروں پیٹرول ڈیزل پہ اس کے بارے میں کئی لوگوں نے چرچہ کری ہے موک کے روپ سے میرا آپ سے یہی نویدن ہے کہ اس بار جو بل آیا ہے اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں دکھی پرانے ورسوں سے کوئی عام آدمی کے بارے میں کسانوں کے بارے میں مزدوروں کے بارے میں بلکل نہیں سوچا گیا ہے کیول بڑے بڑے جو ان کے ادیوگ پتی دوست ہیں انہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ فائنانس بھی لائیا ہے جو ہمارے امیدیں اتنی ساری تھی ہمارے مزدوروں کو ہمارے بھائیوں کو ہمارے کسانوں کو کیونکہ امیدیں بہت بڑی تھی اس لئے نیراشہ بھی بہت بڑی ہوئی ہے مانیددک جی آپ کا بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں بولنے کا موقع دیا نمسکار میں ہوں احمد اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں سیئر کریں اور ہاں سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد